بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست کھیلی سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمارے چینل ویٹرنری انفو میں ہم آپ کو خشاندید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کے ساتھ ہم معذور ہوئے ہیں جو آپ کے لیے بہت اہم پورٹنٹ ہے اس کا ٹاپک ہے جنور کا زہر کھا لینا عموما ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے میشی پال حضرات ہیں جنور سپریو والا چارہ ان کا کھا لیتا ہے جنور جہاں رکھے ہوئیتے ہیں تو وہاں آس پاس کسی فصل میں سپریو کی ہوئیتی ہے جنور باز کھل جاتا ہے تو جنور وہ سپریو والا چارہ کھا لیتا ہے اس سے زہر کا اثر اس پر ہوتا ہے تو زیادہ اثر ہونے کی وجہ سے جنور کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہر کی ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہلپ فول ثابت ہوگی آپ سے ایک زہرش ہے کہ اگر آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ نے چینل سبکرائب کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آج کیوں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو آپ نے شروع سے لے کر رینڈ تک لازمی دیکھنی ہے دوستو جنور عام طور پر دو طرح کے بات کڑے مار عدویات جن کا سپری فصلوں پر کیا جاتا ہے کھا لیتے ہیں جنوروں کے لئے جنقصان دے ہوتے ہیں اسے جنور کی موت بھی باقی ہو جاتی ہے اس کی علامات میں جنور کے مو سے رالیں ٹپکتی ہیں جھاگ نکلتی ہے جنور کو موک لگ جاتی ہے جسے ڈاریا بھی کہتے ہیں جہاں بعض وقت قبض ہو جاتی ہے اور ساتھ جنور کو اپارا ہو جاتا ہے اس کے لئے علاج کی بات کریں تو اس کے لئے انجیکشن آپ کو اس کی مقدار بڑے جنور کو 20 سے 25 سیسی اور جو چھوٹا درمیانہ ہوگا اسے کو 10 سے 15 سیسی تاکہ آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں اگر جنور کو اپارا ہو جائے تو میڈی اور رول آدھا کلو پانی میں ملا کر استعمال کروائیں دیسی نسخے میں لیمون ایک پاؤ سے آدھا پاؤ لے کر اس کی اپنے شکنجی بنا کر جنور کرو پرا دیں بڑے علاچی دارچینی چھوٹی علاچی کالی میچ مکس کر کے جنور کو استعمال کروائیں تو اس سے جنور کو اپارا قبض یا جو زہر کا صرف وائزنگ جسے کہتے ہیں ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کسانبائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اپنا اور اپنے جنور کا خیار رکھیں اللہ حافظ